ہیدر آباد کے بنجر آہلز میں واقع اوقافی جائدادوں کے تحفظ پر ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منقید ہوئی اس کانفرنس میں تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر محمود علی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے وقبورڈ کے اسپیشل آفیسر سید جلال الدین اکبر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اوقافی جائدادوں کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے جس کے لیے ایک ٹریبونل بھی خائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اوقافی ارازیات پر خبزہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات آئیت کرتے ہوئے خانونی کاروائی کی جائے گی پرابلم ہمارے فیور میں یہ تھا کہ وہ بیلدنگ کے جو ٹائٹل ہے اس میں کوئی دسپیوٹ نہیں تھا تو یہاں پہ لینڈڈ پرابرٹیس میں یہ ہمار کو پرابلم ہوتا کہ ٹائٹل دسپیوٹ ہوتی کہ یہ اریا وہی ہے کی نہیں تو اگر ہم ریونیو دپارٹمنٹ کا سرویر ہے اور دیپٹی کلیکٹر اور تیسیلر ہمارے ساتھ میں ہے پولیس دپارٹمنٹ بھی ہے تو امیدیت لی ہم کو سکسس ملتی ہے دوسرا ایک پروزل اور بھی ہے کہ سبھی جتنے بھی ویکنٹ لینڈ ہمارے پاس میں ہے بہت کمرشیل اور اگریکلچر that should be under the control of somebody's lease agreement documentary evidence کے ساتھ میں اگریمنٹ میں رہنا چاہیے کمرشیل پروپٹیس کے لیے دو ہدا چودہ میں رولز اور دو ہدا تیرہ میں amendment میں کلیر لے لکھا ہے کہ 30 years تک آپ لیس دے سکتے ہیں 30 سال تک لیس دے سکتے ہیں اس کی لیے گورنمنٹ کا پرمیشن چاہیے گورنمنٹ بھی ہم نے رجوع کیا ہے وہ بھی پراسس میں ہے اگر وہ آتے ہیں تو سارے کمرشیل پروپٹیس ایڈینٹیفائی کر کے اس کو سروے کر کے انشاءاللہ اس کو ٹرانسپرڈن پروسس پر اس کو کسی کے 30 years کے لیس میں ہم documentary proof کے ساتھ میں رکھیں اس میں دو فائدہ ہیں ہمارے ایک تو لینڈ جو نا انکروشمنٹ سے بستی ہے کسی کے کنٹرول میں اگر ہے دوسری جو نا پرپیچول انکم آتی ہے ہمارے ہر سال ہم کو انکم آ سکتی ہے